پانون الگ کیوں چاہتا ہے؟ اپنا قرآن الگ کیوں بڑھتا ہے؟ اپنی مسجدیں الگ کیوں بناتا ہے؟ یہ مل جھل کر ملی جھلی تحزید کے اندر کیا یہ رہ نہیں سکتا؟ وہ عیسائی ٹیچر وہ کانونٹ کے ٹیچر جو ایک ساکس باہر دس روپے میں بکتا ہے یہ پچاس ساٹھ روپے کے اندر بیشتے ہیں وہ بک جو باہر میں نونو روپے میں بکتی ہے یہ جو ہے تیس چالیس روپے کے اندر بیشتے ہیں لیکن جب جو ہے برت ڈے کی بات آتی ہے تو بچوں کو پوچھتے ہیں کہ بچوں کوپے سے کسی کا برت ڈے تو نہیں ہے اگر کوئی بچہ ہاں مخا کہہ دیتا ہے ہاں آج میرا برت ڈے ہے تین جون کو میرا برت ڈے ہے ٹیچر خود جو ہے ہٹ میسس کے کمرے سے چاکلیٹ مگاتی ہے اور تمام بچوں کو کہتی ہے ہیپی بیٹے کا گیت گایا جائے چاکلیٹ تقسیم کرتی ہے تاکہ اس کے خون کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ مسلمان برت ڈے بھی منائیں مسلمان برتے کی خوشیاں منائیں مسلمان چاکلیٹ تقسیم کریں آج مسلمانوں کی نسلوں میں مسلمانوں کے خاندانوں میں یہ جو عورت ننگی پھر رہی ہیں یہ بال کٹائیوی جو پھر رہی ہیں ان کو احساس تک نہیں ہے کہ ہم جو ہے گلی کی کتیا سے بدتر ہم مقام پر آ چکی ہیں اور یہ مرد ان کے غلام بن کر جو پیچھے پیچھے لٹو کی طرح جا رہے ہیں اللہ کی قسم یہی عیسائی کانمٹوں کی تحصیم تھی یہی عیسائی کانمٹ کانمٹوں کی تمدن تھی یہ مسلمانوں کے گھرانوں کے اندر جو برد ڈے منایا جاتا ہے کیا آخا نے اپنی زندگی کا کوئی برد ڈے منایا تھا کیا صدیق اکبر نے منایا تھا ارے زندگی کے جانے پر غم کیا جاتا ہے دنوں کے ڈھننے پر ماتم کیا جاتا ہے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تم اپنے قبر کے قریب ہو رہے ہو اپنے کفن کے قریب ہو رہے ہو اپنے جلازے کے قریب ہو رہے ہو اپنی زندگی سے دور اور اپنی موت سے قریب ہو رہے ہو لیکن وہاں بردے کی تحصیم اور تمدن اور تریخہ دے کر کہ آج مسلمان گھرانوں کے اندر لڑکوں کا بردے نہیں منایا جاتا لڑکوں کا بردے نہیں منایا جاتا اپنے خاندان کے ایک بیوا کو پالنے کی حیثیت نہیں اپنے خاندان کے ایک قریب کو دو وقت کی روٹی دینے کی حیثیت نہیں یہ قریب یہ فقیر یہ لون کے اندر ڈوبا ہوا یہ سوپ کے اندر ڈوبا ہوا یہ دن رات رشوت کی حرام کمائی کھانے والا بڑی شان کے ساتھ جورو کا بردے بناتا ہے ات کچھی چولی پہن کر حرام خوروں کے مجمع میں بیوی آ کر اس کی جورو آ کر گیپ کاٹی ہے اور دوسرے حرام خور کھڑے ہو کر پہ شاپ کرنے والے اسے گلے ملتے ہیں جمٹتے ہیں اور یہ رزیل اور یہ دیوس اس منظر کو دیکھتا ہے کہ میری بیوی سے غیر مل رہے ہیں اور برکڑے کی مبارک بادی دے رہے ہیں یہ سب مسلمانوں کے اندر یہ تحذیب کہاں سے آئی یہ تمدن کہاں سے آیا مسلمان کی عورت کیا کسی کو ناچنا دیکھنا گوارا کر سکتی تھی کیا مسلمان کی عورت کسی کو گاتا ہوا دیکھنا برداش کر سکتی تھی آج سنیمہ کانوں میں غیر قومے سے زیادہ برخہ پہننے والوں کی تعداد کیوں زیادہ ہے آج سنیمہ کانوں میں کلبوں میں غیر اقوام سے زیادہ یہ نبی کا نام لیماؤں کی تعداد زیادہ ہے کہاں سے ان کو یہ سبق ملا کہاں سے ان کو یہ درس ملا یہ سبق انہی اسکولوں سے ملا یہ سبق انہی کالجوں سے ملا یہ سبق انہی انہی کانوٹوں سے ملا کہ بھائی دنیا آگے بڑھ رہی ہے ناج گانا ایک کلا ہے ایک آرٹ ہے ایک فیاشل ہے اب ان کے جو ہے سائن لیے جاتے ہیں ان کے آٹوگراف لیے جاتے ہیں ان رنڈیوں کی عزت کی جاتی ہے آج ایک مسلمان کی نگاہ میں مسلح پر کھڑے ہونے والے امام کا کیا مقام ہے تمہارے سر پر اللہ کا قرآن رکھ کر میں تمہارے ماباپ کا واسطہ دے کر خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہو تم یہ مجھے بتاؤ کہ اس مجھے کے اندر فلم میں کام کرنے والا کوئی حرام زادہ آجائے فلم میں ناجتے والی کوئی رنڈی آجائے اگر تمہارے گھر میں تو تم کتنا خوش ہوگے کیا تم اتنی خوشی کیا تم اتنی حزت امہ رسولے ممبر رسول پر کھڑے ہونے والے نبی کے جانشین کو دیکھ کر تمہارا چہرہ خوشی سے کبھی تم تماتا ہے ان چہروں کو دیکھ کر تمہارے چہرے پر اداسی نہیں آتی تمہارے کیا پیشانی پر بل نہیں پڑتے نبی کے خلیفاؤں کو دیکھ کر نبی کے جانشینوں کو دیکھ کر کیا تمہارا دل سکڑتا نہیں ہے کیا تمہارے دل میں غم نہیں آتا ہے کہاں سے یہ سبق ملا کیا کبھی مسلمان لڑکی کسی غیر کے ناج کو دیکھ سکتی تھی آج مسلمان گھرانوں میں ہماری سترہ سترہ سال کی بچیاں اور بیس بیس سال کی جوان بچیاں ان حرام زادوں کے ناج کو کیا کشی اور شوق کے ساتھ نہیں دیکھ رہی ہے اور ان کے جو ہے اسمت لوٹنے کے منظر کو اور بچھانے میں سونے کے منظر کو ہم بستری اور مباشرت کے منظر کو آج یہ لڑکیاں نہیں دیکھ رہی ہیں ان کے آنکھوں سے حیاء کو کس نے ختم کیا ان کے آنکھوں سے شرم کو کس نے ختم کیا ایک طرف جن پیدا کرنے والا باپ اور دوسری طرف جننے والی ماں بیٹھی رہتی ہے ایک طرف وہ باپ جسے جنت کا دروازہ بتایا گیا اور ایک طرف وہ ماں جس کے پیرو تلے جنت بتا ہی گئی یہ باپ بھی موجود ہے اور یہ ماں بھی موجود ہے ایک کماری لڑکی بن بیاہی لڑکی ایک حرام زادے کے ناج کو دیکھتی ہے ایک حرام زادے کو ڈینس کو دیکھتی ہے ایک رنڈی کے کپڑے کو دیکھ کر اپنے باپ کو کہتی ہے کہ ابا جان مجھے یہ رنڈی کا کپڑا آنے والی عید الفطر میں سلا دینا ابا جان میرے پردیں کے ملقے پر silah دینا اس حیاء کے جنازے کو کس نے نکالا اس شرم کے جنازے کو کس نے نکالا یہ باپ تو وہ تھا کہ بیٹی کو پیدا کرنے کے بعد خود وہ باپ بیٹی کی کمر کو دیکھنا حرام تھا بیٹی کے سینے کو دیکھنا حرام تھا بیٹی کے پرنڈلی کو دیکھنا حرام تھا بیٹی کے ران کو دیکھنا حرام تھا آگ یہ باپ اپنی اسکوٹر میں اس بیٹی کو اسکٹ پہنا کر کانونٹ کی طرف روا دوا ہوتا ہے مخالف طرف سے ہوا چلتی ہے وہ اس کٹ جو ران تک رہتا ہے اور گھٹنے تک رہتا ہے اٹھتا ہے گلی کا چمار اور گلی کا بھنگی اور گلی کا کتہ اور گلی کا زالی اس بیٹی کی شرمگاہ کو دیکھتا ہے کہ اندر اندر ویر ہے یا نہیں اس کے ران کو دیکھتا ہے اور خود باپ اس منظر کو دکھا کر لے کر جاتا ہے ہائے کسی میں حص ہائے کسی میں شرم ہائے کسی میں حیاء کہاں گئی وہ حیاء جو آخہ ہمیں دے کر گئے تھے کہاں گئی وہ حیاء جو ہمیں صدیق ہمیں دے کر گئے تھے کہاں گئی وہ حیاء فاروق ہمیں دے کر گئے تھے امریکہ اور کسی پاکستان اور کسی مکہ مدینہ کی بات نہیں اسی شہر بنگلور اور اسی شماجینگر کی بات ہے کہ جب یہاں آٹو رکشا نہیں تھے جب یہاں ٹیکسی نہیں تھے جب گھوڑوں کے اندر لوگ بیٹھا گھوڑے گاڑی میں بیٹھا کرتے تھے بیل گاڑیوں میں بیٹھا کرتے تھے ہمارے آبا سے پوچھو ہمارے داداؤں سے پوچھو ہماری ماںوں میں بہنوں میں قوم کی بیٹیوں میں کتنی حیاء تھی کتنی غیرت تھی کتنی شرم تھی کہ اگر اس گوڑے گاڑی میں بیٹھ کر وہ جو روشندان ہوتا تھا اگر کوئی لڑکی اس روشندان سے جھانک لیتی کسی غیر محرم لڑکے کو دیکھ لیتی تو پورے بنگلور والے اس گھر میں رشتہ نہیں مانگتے تھے ارے ارے یہ تو بے حیاء لڑکی ہے کہ گھوڑے گاڑی میں پردے کے اوٹ سے وہ روشندان سے اس نے باہر جھانک لیا یہ بنگلور کا ماحل تھا آج گلی گوچوں میں اللہ کی قسم کتے اور کتیاں کم زنا کرتے ہیں گدے اور گدیاں کم زنا کرتے ہیں ان ہوتلوں میں کیا ہو رہا ہے یہ قیفے بار میں کیا ہو رہا ہے یہ انٹرنیٹ پارلروں کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے یہ مسلم لڑکیاں نہیں ہیں یہ حیاء کی قوم نہیں ہے یہ شرم کی قوم نہیں ہیں آپس میں بھرے چوک کے اندر ایک کتہ ایک کتیاں سے ملنے شرم کرتا ہے اس بھری چوک کے اندر ایک کالج کی لڑکی ایک کالج کا لڑکا اپنا مو اپنا ہوت دوسرے سے لگا کر چوم کر وہ ایک دوسرے کو الویدہ کہتے ہیں گلے ملتے ہیں ہاتھ ملتے ہیں کیا ہو گیا ہے ہماری غیرت کو کیا ہو گیا ہے ہماری شرم کو کیا ہو گیا ہے ہماری حیاء کو یہ کہاں سے ہماری حیاء کا جنازہ رخصت ہوا ان کانمٹوں کے اندر لڑکوں کو دیا گیا کہ بھر کر پیان پہننا فل آستین کا شرط پہننا لڑکیوں کو دیا گیا آدھی آستین کا شرط پہننا اور ہافیس کٹ پہننا یہ مستقل میرے بھائی اس سازش کو پہچانو اور اس گھنونی سازش کو پہچانو ورنہ یاد رکھو عبدالکرین چھاگلا کا جو حشر ہوا عارف محمد کا جو حشر ہوا جسٹس ہدایت اللہ کا جو حشر ہوا اور اسمت چختائی کا جو حشر ہوا اللہ کی ذت و جلالت کی قسم یہ حشر یہ اولاد تمہاری ساتھ کرنے جائے گی اسمت چختائی تسلیم نصرین سلمان رشدی کیا یہ پیدائشی مسلمان نہیں تھے بلکہ میں آپ کو بتاؤ کہ تسلیم نصرین کا باپ ایک عالم تھا عالم اپنی بیٹی کو رنڈی بنا سکتا تھا عالم اپنی بیٹی کو عیسائی بنا سکتا تھا عالم اپنی بیٹی کو یہودیوں کی گوجھ میں بھیج سکتا تھا عالم باللہ عارف باللہ تھا تسلیم نصرین کا باپ لیکن کیا کبھی اس نے سوچا کہ کانویٹ میں اور عیسائی مشنریز کے جلو میں جانے کے بعد میری بیٹی کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پر اور عزت پر انگلیاں اٹھانے والی ہوگی کل چل کر میری بیٹی آخا کی ازواج متحرات کائنات کے مسلمانوں کی امہ کی اب آبرو اور عزت پر انگلیاں اٹھانے والی ہوگی کیا اس تسلیم نصرین کتیاں نے نہیں کہا تھا کہ آخا کو کس نے اجازت دے دی تھی کہ وہ اور قوم کے لیے چار سے بڑھ کر نکانہ کرے اور خود گیارہ گیارہ شادیاں کر لی قول تھی تسلیم نصرین عالم کی بیٹی تھی تم اس فکر میں نہ رہنا کہ صبح میں کانویٹ میں بھیج کر ہم شام میں مکتب ملہ کے پاس بھیج رہے ہیں ارے کون سی مسیبت ہے آگ میں داخل کر کر آگ سے بچانے کی کوشش کی جائے سمندر میں داخل کر کر سمندر کا پانی نہ لگنے کی کوشش کی آئے یہ بیکار ہیں کوششیں بیکار ہیں کوششیں تسلیم نصرین کے باپ نے تم سے زیادہ کوششیں کی ہوگی تم تو پھر بھی داڑی مڑے ہو پھر بھی تم سوت خور ہو پھر بھی رشوت خور ہو پھر بھی بے نمازی ہو تسلیم نصرین کا خاندان عالمانہ خاندان تھا باپ عالم تھا کیا اس نے یہ انجام سوچا تھا کیا اس نے یہ انجام پہچانا تھا کیا تم چاہتے ہو کہ کانوٹوں میں تمہاری پلنے والی اور پرورش پانے والی اور تعلیم پانے والی اور پھر کال سنٹر میں جا کر زنا کے اٹھے کے اندر اپنی اسمت اور عبرو کا سودا کرنے والی کیا کوئی زمانت دے سکتا ہے ان مسلمان لڑکیوں کے بارے میں جو اتکچے لباس پہن کر کال سنٹروں کے اندر رات کے دو ڈھائی بجے کسی غیر کے ساتھ بیٹھیں اور وہ غیر اس کے جسم کو نہ چھوئے کسی غیر کی کیابن کے اندر بیٹھیں وہ اس کے سینے کو ہاتھ نہ لگائے اللہ کی قسم یہ دستور کے خلاف ہے یہ اللہ کے اصول اور سنت کے خلاف ہے کہ پیٹرول بھی ہو اور اس میں آگ بھی ڈالی جائے اور آگ نہ لگے خود حدیث کہتی ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت ایک تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تو شیطان تیسرا ان دونوں میں آگ لگا دیتا ہے کون ہیں ان کال سنٹروں کو عطبتکاری کاٹا بنانے والی کون ہیں آج غیروں کے ساتھ بھاگنے والی یہ سبق کہاں سے انہیں ملا یہ درس کہاں سے ملا کہ محبت کا کوئی دھرم نہیں ہوتا عشق کا کوئی دھرم نہیں ہوتا فاطمہ اور سمیہ فاطمہ کے نام سے جنت رشک کیا کر دی تھی سمیہ کے نام سے جنت رشک کیا کر دی تھی کتیجہ اور اسمہ کے نام سے جنت رشک کیا کر دی تھی ہائے افسوس کون سی موت ہم مرے آج ہمارے ہاں کھو میں وہ پانی بھی نہ ہا کہ جس پانی میں ہم ڈوب کر مر جائیں آج فاطمہ نام کی لڑکی میں بتاتا ہوں کیا غافروں کے ساتھ بھاگ کر ان کے نطفے سے وہ حاملات نہیں ہوئی آج سمیہ نام کی لڑکی آج کتیجہ نام کی لڑکی کہاں گئی ان کی شرمیں کہاں گئی ان کی حیاء کہاں ان کو سبق ملا کہ محبت کا کوئی دھرم نہیں ہوتا اور عشق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا تم مسلمان ہوئے تو کیا ہوا وہ کافر ہوئے تو کیا ہوا چلو سب ایک ہے محبت کے اندر کوئی نہیں تم اپنی نماز پڑھو وہ اپنی پوجا کرے گا تم اپنی نماز پڑھو وہ اپنی قلیصہ جائے گا کیا گھر گھر کا یہ فسانہ نہیں ہے کیا محلے محلے کا یہ قضیہ نہیں ہے وہ کون سا محلہ ہے وہ کون سا گھرانہ ہے وہ کون سی مسلمانوں کی آبادی ہے جہاں ہماری ماں پہلے ہماری لڑکیوں کی کالج کی لڑکیوں کی بات ہوا کرتی تھی آج شادی شدہ ماں ہیں بچوں کی ماں ہیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم آج صبح کا فیصلہ کہ ایک مسلمان ماں شادی شدہ صاحب اولاد غیر کے ساتھ عشق کے اندر مبتلا ہو کر بھاگ گئی کہاں سے ملتے ہیں یہ سبق کہاں سے ملتے ہیں وہ درست ہم نے دیکھا تھا جلال آباد کے اندر مدرسہ حضرت مولانا مسیح الامت شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب جاتے اپنے ساتھیوں سے ملنے وہاں گاؤں تھا وہاں دی ہاتھ تھا وہاں پاخانہ اٹھانے کے لیے جو بھنگیاں صبح صویرے آیا کرتی تھی دن کے اجالے سے پہلے آتی تھی اور رات کی تاریکے میں آتی تھی صبح صویرے آجایا فجر کی نماز کے آس پاس آجاتی تھی اللہ کی قسم جلال آباد اور مظفر نگر کا کوئی باسی اور کوئی باشندہ ان پاخانہ اٹھانے والی بھنگیوں کے چہرے کو دیکھنا چاہتا تو ان کے چہروں کو نہیں دیکھ سکتا تھا بھنگیوں کے چہروں میں حیاتی ان کے آنکھوں میں شرم تھی آج قدیجہ نام کی لڑکی آج سمیہ نام کی لڑکی آج اسمہ نام کی لڑکی وہ خود اپنے باپ کو کہتی ہے میرا ایک بائی فرنڈ ہے تمہیں کوئی زحمت نہیں میرے لئے دلحاق تلاش کرنے کی میرے لئے نوشہ تلاش کرنے کی یہ تحضیب انہی کانوٹوں کے ذریعے سے بلی یہ تحضیب یہ درست ان کو انہی کانوٹوں کے ذریعے سے بلا